ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک حکومت کی سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے غیاس الدین غوری اور ان کے بھائی شہاب الدین غوری نے قبضہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک حکومت کی اس دور میں مختلف مسلم سلطان حکمران حکومت کرتے رہے جن میں بہت سے نامور حکمران گزرے ہیں ہندوستان میں انہی مسلم حکمرانوں کے عدوار کا تذکرہ اور تاریخ ہم اس سیریز آف ویڈیوز میں کریں گے اور ان کے مشہور کاموں کا بھی تذکرہ کریں گے آپ مکمل ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے ضرور دیجئے اور ساتھ ہی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا نشان بھی دبائیں ہندوستان میں مسلم ریاست کی باقیدہ بنیاد اس وقت پڑی جب سترہ سالہ محمد بن قاسم نے انچاس سال کے مہاراجہ راجہ داہر کو شکست دے کر اس وقت کے دیبل اور آج کل کے کراچی کو فتح کر لیا سا سو بارہ اس وی کا یہ سال ہندوستان میں مسلم دور حکومت کا آغاز سمجھا جاتا ہے راجہ داہر موجودہ نواب جہا کے گرید ترائے سندھ کے کنارے پر مارا گیا محمد بن قاسم نے ملتان تک کا علاقہ فتح کیا اور آج بھی محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق ان کے دور کی تعمیرات موجود ہیں جن میں ایک مسجد کی واقعات بھی شامل ہیں مگر یہ آغاز حکومت تھا مستحقم حکومت قائم نہ ہو سکی کیونکہ حجاج بن یوسف کی موت کے بعد محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا تھا محمد بن قاسم کے تقریباً تین سو سال بعد یہاں پر ایک باقاعدہ مسلم ریاست کی بازگشت سنائی تھی جسے غزنوی سلطنت سے موصوم کیا گیا ہے اپنے غروج کے دور میں غزنوی سلطنت کی حدود ایران، افغانستان، ازبکستان، موجودہ پاکستان اور بھارت کے کئی علاقوں تک پھیل چکی تھیں یہ سلطنت تقریباً دو سو نو سال کے عرصہ تک قائم رہی ابتدا میں اس سلطنت کے امور غزنی سے چلائے جاتے تھے مگر گیارہ سو تریسٹھ سے لے کر گیارہ سو چھاسی تک لاہور کو امور سلطنت کے لیے پائے تخت کا درجہ دے دیا گیا غزنوی سلطنت کی بنیاد ابو منصور سبک تگین نے رکھی اور کشمیر تک کا علاقہ اپنی حکومت کا حصہ بنایا سلطان اسماعیل اپنے والد کے وفات کے بعد جانشین مقرر ہوئے مگر سات ماہ تک ہی وہ زندہ رہ سکے اور وفات پا گئے ان کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بھائی اور سبک تگین کا چھوٹا بیٹا ریاست کا سلطان بنا جسے دنیا سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے سلطان محمود غزنوی نو سو اٹھانوے عیسوی سے ایک ہزار تیس عیسوی تک منصبی بادشاہت پر فیض رہا ان کے دور میں کابل اور پشاور کے کچھ علاقوں میں ہندو شاہی حکومت بن چکی تھی مگر ایک ہزار ایک میں سلطان محمود نے ہندو راجہ جے پالا کو پشاور کے نزدیک شکست دے کر ریاست کی حدود کو وسیع کر لیا اور اس کے بعد ملتان تک کا علاقہ بھی فتح کر لیا محمود غزنوی کی فتوحات کی فہرست بہت طویل ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور سومنات کے مندر کو بھی زمین بوس کیا غزنوی سلطنت موجودہ بھارت کی ریاستوں ہریانہ مدھیا پردیش اور اتر پردیش تک پہنچ چکی تھی مگر موریخین نے سومنات کی فتح کو محمود غزنوی کی بڑی کامجابی قرار دیا ہے یہ مندر آج بھی بھارت کی ریاست گجرات میں موجود ہے سلطان محمود غزنوی کی وفات ایک ہزار تیس میں ہوئی اور ان کا مقبرہ غزنی افغانستان میں واقع ہے محمود غزنوی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے پوتے اور ان کی اولادیں جانشینی کرتی رہیں مگر اس سلطنت کے پاس محمود غزنوی جیسا نامور حکمران پھر پیدا نہ ہوا غزنوی میزائل انہی کے نام سے پاکستان فوج نے بنا رکھا ہے اس سلطنت کا آخری حکمران تاج الدولہ خسرو ملک تھا جو گیارہ سو ساٹھ سے گیارہ سو چھاسی تک سلطان رہا گیارہ سو چھاسی اس بھی غزنوی سلطنت کا آخری سال تھا اس سال لاہور پر غیاس الدین غوری اور ان کے بھائی شہاب الدین غوری نے قبضہ کر کے غزنوی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور پھر غوری خاندان کی حکومت کا آغاز ہوا اور خسرو ملک کو قیدی بنا کر افغانستان لے جایا گیا اگر تاریخ کے عوراق کی گرد جھاڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غوری سلطنت کا آغاز آٹھ سو انسی اسوی میں ہی ہو گیا تھا مگر اس کی توسی غیاس الدین غوری کے دور میں گیارہ سو چھاسی اسوی میں ہوئی اور لاہور کو فتح کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کی یہ سلطنت بارہ سو پندرہ اسوی تک قائم رہی بارہ سو دو میں غیاس الدین غوری کی وفات ہو گئی تو اس کے جگہ شہاب الدین محمد غوری نے حکومت سنبھالی اور تقریباً چار سال تک شہاب الدین محمد غوری کو حکومت کرنے کا موقع ملہ شہاب الدین محمد غوری کی سلطنت موجودہ دور کے افغانستان ترکمانستان، تاجکستان، پاکستان، ایران اور شمالی بھارت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش تک پھیلی ہوئی تھی سلطان شہاب الدین محمد غوری کو بارہ سو چھ اسوی میں صبح پنجاب کے زلہ جہلم کی تحصیل سحاوہ میں نماز کی آدائیگی کے دوران شہید کر دیا گیا تھا ان کے قاتل کے حوالے سے مختلف تضادات پائے جاتے ہیں بعض تاریخدان پرتوی راج چوہان کو شہاب الدین غوری کا قاتل کہتے ہیں مگر شواہد یہ بتاتے ہیں اور بہت سے مورخین بھی اس پر متفق ہیں کہ پرتوی راج پہلے ہی مارا گیا تھا سلطان شہاب الدین محمد غوری کا مقبرہ صحاوہ زلہ جہلم پاکستان میں موجود ہے اور ان کے نام پر پاکستان نے اپنا ایک میزائل غوری میزائل بھی بنایا ہے شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے بعد غوری سلطنت کمزور پڑ گئی اور یہ اپانستان کے چند مخصوص علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی اور بارہ سو پندرہ میں غوری سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا بارہ سو چھے اسوی میں قطب الدین ایبک نے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ بارہ سو نوے تک قیم رہی اپنا اپنے گھروانوں اور دوستوں کا خیار رکھیں ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ